پارش اور برپاری نے آزاد کشمیر میں تباہی مچا دی مختلف حادثات میں باسٹھ افراد جہان سے گئے جبکہ بلوچستان میں بیس پنجاب میں نو اور شند میں ایک شخص زندگی کی بازیہار گیا انڈیا میں کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق آزاد کشمیر میں بارش اور برپاری سے ہلاکتوں کی تعداد باسٹھ ہو گئی ہے جبکہ وادیہ نیلن میں برفانی تودری میں فسے مزید افراد کی تراش جاری ہے پارک فورٹ کے جوان اور رضاکار اندادی سرگر میں مصروف ہیں ادھر بلوچستان میں مختلف حادثات میں بیس افراد جہانبہ جبکہ پیتیس گھر تباہ ہوئے چکے ہیں چمن سے کوٹا شہرہ جذبی باہر کر دی گئی ہے تاہم مری اور گلیات میں راستے بند ہیں برپ میں پھرسی گاڑیوں کو نکالنے کے لیے رسکیو آپریشن جاری ہے خبر پختون خوابے بارش کے دوران مختلف حادثات میں تین افراد زخمی ہوئے جبکہ پنجاب میں بارش سے چھت گرنے اور کر لگنے سے نو افراد اپنی زندگی سے ہاتھ دو پٹے راجنپور میں تین خانی وال میں پانچ اور جھنگ میں ایک شخص جانبہ ہوا دوسری جانب سکھر میں بھی ایک شخص چھت گرنے سے جانبہ ہوا وادی کوٹا اور گدونہا میں ریکارد توفانی بارشوں اور برپاری کے بعد پیدا ہونے والی ہنگامی صورتال بہتر نہ ہو سکی جلے انتظامہ کا دعویٰ ہے کہ صورتال کنٹرول میں ہے لیکن حقیقت اس کے بلکل برقس ہے تین روز گزرنے کے باوجود بھی سڑکوں سے اب تک برپ ہٹانے کا کوئی انتظام دکھائی نہیں دے رہا وزٹ کیجئے عوامی آواز میڈیا گروپ کی ویب سائٹ عوامی آواز.پک